بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے یا کوئی بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپلائی کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں ایک بہت زبردست انفارمیشن شیئر کروں گا اور اپلائی کرنے کا سارا میتھرڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ جوب پر اپلائی کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں گا اور مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا سب سے پہلے آپ لوگ اپنا کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کریں گے جیسا کہ میں نے گوگل کے براؤزر کو اوپن کیا اور اپنے اس براؤزر میں آپ لوگوں نے آنا ہے اور یہاں پر سرچ بار میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے بی آئی ایس پی بیس احساس پروگرام ڈاٹ کام جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے ہماری ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو جیسے ہی دوستوں ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو کافی سارے پروجیکٹ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے پروجیکٹ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے بے نظیر کفالت پروگرام میں سیکنڈ فیس کی رجسٹریشن کا بھی آغاز ہو چکا ہے یہ بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں احساس پروگرام کے دس ازار پانچ سو روپے بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں سندھ حکومت کے جانب سے پی آئی ایس ای کی نئی کس کی بھی ادائی کی شروع ہو چکی ہے احساس پروگرام کا بیلنس چیک کریں یہ بہت ساری ڈیٹیل ہیں نئی سکیم شروع بائیس ازار پانچ سو ایٹ ون ایس ایٹ ون سیون تو آپ لوگوں نے اس ٹائٹل کے اوپر بھی کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز بھی اوپن ہو جائیں گے کس ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہیں نئی سکیم ایٹ ون سیون ون احساس پروگرام این آر ایس پی پروگرام بائیس ازار پانچ سو روپے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں سے آپ لوگ آرٹیکل کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کے لیے بہت جسیمپل سی چیزیں ہیں جو کہ اردو میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں سو ڈیٹیلز آپ لوگ یہاں سے دیکھیں ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں کافی حد تک اس کی آسانی ہو جائے گی اور اس کے بعد پیچ کو اسکرول کرتے جائیں گے ریجسٹریشن کے لیے آپ اپنے قریبی تحصیل آفیس جا سکتے ہیں ہر شہر میں یہ آفیس موجود ہوتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کے پاس کیا قابلیت ہے آیا کہ آپ کو رقم مل سکتی ہے یا نہیں یہ آپ کو آفیس والے بتا دیں گے اہلیت چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں کا آکاؤنٹ بن جائے گا آکاؤنٹ بننے کے بعد آپ لوگوں کو ہر ماہ آپ کے کیس آپ کے آکاؤنٹ میں جائز کیش میں طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی شراکت کی رقم کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں یہ مضمون آپ کو طریقے کارگی مختلف اقسام کے بارے میں بتائے گا آپ کو جو بھی طریقہ مناسب لگے گا آپ اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی اہلیت کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں پہلا قدم اپنی درخواست جمع کروانا ہے سیل فون کے پیغامات آپ اپنی ان باکس میں میسیج کر کے ذریعے بھی اپنی اہلیت کی جانچ کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لئے آپ کو اپنا کومیشن آفتی کارٹ 8171 پر بھیجنا ہوگا مطلب اس کا نمبر جو ہوگا باقی ڈیٹیلز کے لئے آپ کے سامنے ایک آرٹیکل ہے اردو میں ایک مضمون ہے جس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اور سمجھ بھی لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی ساری کی ساری جانچ پڑھتال کا عمل مکمل ہوگا اور ایک کنفیگریشن میسیج آ جائے گا کنفیگریشن کا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا ہم لوگ اس پروگرام کے لئے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے اور سمجھنے کے بعد آپ لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر